السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ کے روبرو قرآن مجید کی اگایتِ قریمہ بڑھی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی ایک چالبازی کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنے وقت میں مومنوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے ان کو نقصان پہنچانے کے لئے وہ کیا کرتے تھے کہ جب خوف کا ماحول ہوتا تھا کہ جہاں مسلمانوں کو کوئی غدم نہیں بڑھانا چاہیے ماحول خوف کا ہے مسلمان کمزور ہیں اور سامنے والا مضبوط ہے تو ایسی صورت میں وہ دھوکہ دینے کے لئے کہتے تھے کہ بے فکر رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے امن کا ماحول ہے یعنی جب خوف کا ماحول ہوتا تو کہتے کہ امن کا ماحول ہے تم کر سکتے ہو تم جا سکتے ہو تم قدم بڑھا سکتے ہیں اور جب خوف کا ماحول ہوتا امن کا ماحول ہوتا تو کہتے کی ایسا مت کرو یہ قدم مت بڑھاؤ فلا کام مت کرو کیونکہ ماحول ٹھیک نہیں ہے یعنی امن کے ماحول میں خوف کا ڈر دیتے اور خوف کے ماحول میں امن کا جھانسہ دیتے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تاکہ ان کو نقصان پہنچے ایسے ہی کچھ صورتحال آج ہمارے یہاں ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو بیچارے ایک عربی میں کہاوا تھے کہ صاحب الدار یعرف مافی ہی کہ جس کا گھر ہے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرے گھر کی کیا حیثیت ہے میں کتنے پانے میں ہوں باہر سے بیٹھ کر کسی کے گھر کے بارے میں کسی علاقے کے بارے میں مشورہ دینا یہ کہنا ان کو بڑا بڑا آسان ہے لیکن آپ وہاں رہ کر دیکھئے کہ آپ وہاں رہ کر کیا قدم اٹھا سکتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا لہٰذا باہر سے بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ فلا جگہ جا کر یہ کیوں نہیں کرتا ہے وہ فلا جگہ جا کر مسلمانوں کے حمایت میں یہ بات کیوں نہیں کہتا ہے یا وہاں کے لوگ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں یہ بات ہمارے اور آپ کے لئے باہر سے بیٹھ کر کہنا بڑا آسان ہے لیکن صورتحال سے حقیقت میں آگئی اسی کو ہوگی جو وہاں ہوگا جو وہاں کا رہنے والا ہے جس کی بیوی بچے ہیں جس کے ماں باپ جس کی پرورش جس کی تعلیم جس کے ہر مسائل وہاں موجود ہیں وہ اچھے ترکی سے جانتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ خود دیکھیں کہ حکمت کا اور مسلحت کا اسلام میں ایک بڑا دخل ہے نبی کریم علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی دونوں میں اگر آپ سامنے رکھیں اللہ کے نبی کی دونوں زندگی کی تو بہت سارے فرق آپ کو نظر آئیں گے ایکٹیویٹیز میں مکہ میں آپ نے جو کیا مدینہ میں آپ نے جو کیا اور جو آپ کی ترتیب رہی جو آپ کی پلاننگ رہی مکہ میں صرف دعویٰ سے کام لیا اور ابتدائی دور میں تو نبی کریم علیہ السلام نے سرری دعوت سے تین سال اللہ کے نبی نے چھپ چھپا کر انفرادی طور پر جا جا کر لوگوں کو دعوت دی اسی افتدائی دور میں حضرت ابو ذر غفاری مسلحت سے کام اگر نہ لے کچھ چیزیں ہوتی ہیں آزمائش تو ہدایت کے بعد آزمائش یہ اللہ کی سنت ہے لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کئی آزمائشوں کو مسئبتوں کو اپنے آپ پر جان بس کر مسلط کر لیتا ہے طاقت نہیں ہے لیکن مسلط کر لیتا ہے ابھی دیکھئے حضرت ابو ذر غفاری ہیں ایمان لائے قبیلے کے سردار تھے پاور تھا لیکن ایمان لانے کے بعد ایک عام آدمی سے ہو گئے کوئی حصیت نہیں رہی یہ ابو ذر غفاری جو قبیلے کے سردار ہیں پہنچی ہوئی ہستی ہے ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ یہ ابتدائی دور ہے اور میں نبی ہو کر سرری دعوت دے رہا ہوں انترادی طور پر اللہ کے نبی کو دعوت بھی دی گئی آپ دعوت دیجئے پلاننگ بھی دی گئی حکمت سے کام لینے کے لیے بکھا گیا ابو ذر غفاری نئے نائے ایمان جذبات میں آگئے کہا اللہ کے نبی سے میری خواہش ہے اللہ کے منا کر دیا کہ نہیں سرری دعوت ہی سے کام لینا چھٹ چھپا کر دعوت کام کرنا ہے انہوں نے کیا کہ ایک دن جا کر مجمع کے اندر جو ہے کچھ مشرقین اپنے حلقے لگایا بیٹھے ہوئے تو وہاں جا کر اعلانی دعوت کا اعلان کر دیا وہاں کھڑو کے کلمہ پکارنا شروع کر دیا اب سارے لوگ ان کو پر ٹوٹ پڑے پیٹائی کرنے شروع کر دی وہ تو ہوتے ہوتے کچھ لوگ دوڑے آئے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم کس کی پیٹائی کر رہے ہو یہ ابو ذر غفاری ہے قبیلے کے سردار ہیں یہاں تو پیٹ لوگیں لیکن یاد رکھو کہ بعد میں ان کے خاندان والوں کو قبیلے والوں کو تم نہیں جانتے ہو تمہارا رستہ جام کر دیں گے تمہارا آنا جانا تمہارا حقہ پانی بند کر دیں گے بہرحال اتنا اثر رسوخ رہنے کے باوجود بھی جذبات سے کام لیا مسلحات سے کام نہیں لی اور صورتحالی اللہ کے نبی نے کہا میں نے منع کیا تھا تم سے حبود رگفاری منع کیا تھا تم کو میں نے لیکن تم نے میرے بات نہیں مانی کہ اللہ کے نبی صرف جو ہونا تو ہو گیا میرے بس ایک خواہش تھی کہ میں اعلان ہی ہے ڈنگیا کے چوٹ پہ اپنے رب کا کلمہ بلند کر دوں مشکین مکہ کے سامنے مکہ کے اندر دعوت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے نبی کو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے کہا مومنوں سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو سمیٹے رکھو ابھی وقت نہیں ہے تمہاری قیادت نہیں ہے تمہاری سیاست نہیں ہے تمہارے پاس کوئی پلاننگ کوئی ترتیب نہیں ساری انسانیت تمہاری مخالف ہے تم تنہیں تنہا توحید کی دعوت دے رہے ہو تم کم تعداد میں ہو لہٰذا ابھی نماز پڑھو زکاة دو فرمہ کتیبہ علیہم لیکن جب مدینہ پہنچے جب وہاں اتدار آئی سیاست آئی ہر چیز اپنے سیٹ اپ پہ ہوگی پلاننگ ہوئی تو اللہ کے نبی نے تو پھر وہاں کہا کہ کتال کرو جہاد دو تو کمزوری کی حالت میں صرف کہا کہ نماز پڑھو اور تین سال تک میں بھی قریم علیہ السلام کو چھپ چھپا کر کائن فراجر پر دعوت دیجئے تو یہ صورتحال کہ جب آپ حکمت سے کام نہیں لیں گے دین کا اسلام میں حکمت مسئلہ ہمارے ہاتھ لوگ تانہ دیتے ہیں کوئی یہ بات کہے تو تانہ سب بیٹے بیٹے ہوتل میں لوگ کہتے ہیں فلا تو یہ ہے یہ یہودی کے اولاد ہیں یہ فلا کی اولاد ہیں یہ نہیں بولتے وہ نہیں بولتے فلا کام نہیں کرتے یہ یہودی کے اولاد ان کی ماں ایسے بات ہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں لوگ آپ کیا جانیں گے ہم کیا جانیں گے ہم کچھ کیا جانیں گے بھائی بڑے بڑے علماء خاموش ہے جس مجلے پر آپ بیٹھ کے بولتے ہو یہ کرو وہ کرو مخالفت کرنی ہے تو پہلے آپ نے چہرے پہ دیکو چہرے پہ دھیان دو ان کی مخالفت کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی آپ کتاب پڑھئے ایک باقیدہ پوری کتاب ہے یہودیوں کی مخالفت کیوں اور کیسے اسے ما شاء اللہ لگنے والے نے پورا لکھا کیسے کیسے مخالفت صرف سیمپو سابون سے مخالفت نہیں ہوتی ہے بند کرنے سے بہت ساری چیزیں اس کو اپنائیے مخالفت کیجئے بہت ساری چیزیں مخالفت کیجئے تو حکمت کیا بولنا ہے آپ کی بولنے سے مطلب کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں چار لوگوں میں آپ یہ زبان کھول دیں اور آپ کی بات کا کیا اثر ہو جائے تو یہ چیزیں میرے بھائیو کہ جہاں دیکھئے کس طریقے سے آپ کو دونوں چیزیں نظر آئیں گی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے بیماری ہے صحت کی خرابی ہے فلا چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں حضرت کے بعد دیکھئے ابو بکر بیمار ہو گئے عمر بیمار ہو گئے اللہ کی نبی بیمار ہو گئے یہ آزمائشیں تھیں لیکن کچھ آزمائشیں ہی سی ہے جو انسان اپنے اوپر مسلط کر لیتا جیسے شریعت نے منع کیا کہ سفر میں روزانہ رکھو سفر میں قصر سے کام لو صاحب بھڑے ہو کے کچھ ایک ویڈیو تو ایسی ہے کہ ٹرین چالوے ہو گئی اور صاحب صفحہ لگے ہوئی ہیں تو یہ اسلام میں میرے بھائیو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہم بیٹھے بیٹھے ہیں باہر سے مقامی حالات کیا ہیں مسائل کیا ہیں باہر سے بیٹھے بیٹھے جو مشورت دے رہے ہیں یہ ہم کو اور آپ کو اس پر جوڑا تنبیہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو بھی اور جو اس قسم کے بات ہیں اور ان کو ٹوکنا چاہیے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کو دین کی صحیح سمجدہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن